سیاست کے بڑے کھلاریوں کی آمد شہر سیاسی سرگرمیوں کا مرکز بن گیا نواز شریف لاہور میں مولانا فضل الرحمن بھی موجود مفاہمت کے بادشاہ نے بھی ڈیرے ڈال لیے عاصف علی زرداری کا دیگر جماعتوں کے قائدین سے بھی اہم ملاقاتوں کا امکان مولانا فضل الرحمن کا نواز شریف سے ٹیلیفانک رابطہ عاصف زرداری سے ملاقات کا احوال بتایا دونوں رہنماوں کا کپتان حکومت کو ٹاف ٹائم دینے کے لیے اپوزیشن کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق اپوزیشن ایک پیز پر آنے کے لیے مکمل طور پر متحد ہے سیاست دانوں کے خلاف 30 سالوں سے کارروائیاں ہو رہی ہیں کوئی پیسہ حاصل نہ ہو سکا عاصف زرداری سے ملاقات ہو چکی اب نواز شریف سے ملنے کی کوشش کروں گا مولانا فضل الرحمان کی میڈیا سے گفتگو کہا موجودہ حکومت منڈیٹ چوری کر کے آئی عمران خان ابھی کنٹینر سے نہیں اترے اور انسٹرین منصوبہ اور جنرلہ بس نے پنجاب کو کنگال کر دیا سابق حکومت کے عوامی منصوبے بند نہیں کریں گے سپیکر چوہدری پرویز الہی کی میڈیا سے گفتگو تحقیقاتی کمیٹی بغیر کسی کی مداخلت کے حقائق سامنے لائے گی توڑ پھوڑ اور تشدد کرنے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی اگر وزیراعلا بھی قصوروار ہوئے تو ان کے خلاف بھی کارروائیاں کریں گے پرویز الہی سے وزیراعظم عمران خان کا بھی ٹیلیفانک رابطہ نیاب کا شہباز شریف کو 29 اکتوبر کو اعتصاب عدالت پیش کرنے پر غور 29 اکتوبر کو شہباز شریف کو پیش کرنے پر نیاب حکام کی مشابرت ذرائع کا دعویہ 29 اکتوبر کو قومی اسمبلی کی جلاس میں شرکت کے لیے بھی پروڈکشن آرڈرز جاری آمدن سے زائد اساس آجات کا کیس ایف بی آر نے حمزہ شہباز اور سلمان شہباز کی اساسوں کا ریکارڈ نیاب کے حوالے کر دیا دونوں بھائیوں کے کاروبار، ٹیکس ریٹرن، ویلتھ سٹیٹمنٹ کی تفصیلات فراہم کی ایف بی آر شہباز شریف کے اساسوں کی تفصیلات پہلے ہی جمع کرا چکا نون فائلر کی پچاس لاکھ سے زائد پراپرٹی کی ریجسٹری یا انتقال نہیں ہو سکتا ایف بی آر کا نوٹس، ریجسٹری یا انتقال کرنے پر سب ریجسٹرار کو تین فیصد جرمانہ آدھا کرنا ہوگا ایم ایس آسٹار ٹیکنالوجی کمپنی کے آکاؤنٹس منجمید ایف بی آر نے چھ لاغ سارٹھ ہزار روپے کی ریکاوری کر لی سیٹی دویین پولیس کا داتا دربار، ارس اور چہلوم امام حسین کے حوالے سے سارچ آپریشن بائیو میٹریک اور جدید انڈروائیڈ سیٹ کے زرگی متعدد افراد کے سناکتی کو آئیف کی جانچ پرتار کی گئی داتا دربار کے اطراف کی آبادیوں، ہاٹیل، جلوس کے روٹ اور مجتبہ افراد کی چیکنگ کی گئی ڈالفن فورس کی گلشن راوی کے علاقے میں کارروائی، ڈکیتی کے بعد فرار ہونے والے دو ڈاکو گرفتار ملزمان گلشن راوی میں رکسہ ڈرائیور کو لوٹ کر فرار ہوئے ڈالفن فورس نے ملزمان سے پسٹل، موبائل فان اور نقدی برامت کر کے گلشن راوی تھانے منتقل کر دیا بجلی چوروں کے خلاف گہر آتنگ، چوروں کے خلاف ٹریک ڈاؤن لاہور سے شروع کرنے کا فیصلہ ابتدائی طور پر تیس فیصل سے زائد لائن لاکسز والے ایک سو چودہ پیڈرز شارٹ لسٹ ویفاق کی حکومت کی بنائی گئی ٹاسک فورس بھی چوروں کے خلاف متحرک ڈیپٹی کمیشنر، آر پی او اور سپریٹینڈنٹ انجینئر ٹاسک فورس میں شامل بجلی چوری پر تین سے سات سال تک قید اور جرمانے کی سزا ملے گی زلی انتظامیہ کی ملتان روڈ ہنجروال میں پہلی بڑی کار روائی ایک کروڑ روپے مالیت کی بجلی چوری پکڑی گئی دو پلازوں اور تین فیکٹریوں میں بجلی چوری کی جا رہی تھی ساتھ مالک مکان گرفتار بند میٹر لگا کر ڈاریکٹ بجلی چوری کی جا رہی تھی ڈیپٹی کمیشنر ایل ڈی اے پلازا ایجرٹن روڈ پر آتش زدگی کی ایک اور تحقیقاتی ریپورٹ تیار آتش زدگی کے واقعے میں ملوث افراد کا تایون نہ ہو سکا واقعے میں اکیس ملازمین جانبہک ہوئے دی جی سیل کا تمام ریکارڈ بھی جل گیا ریپورٹ میں انکشاف تحقیقاتی ریپورٹ ناب میں جمع کرائی جائے گی آتش زدگی کے واقعات کی تحقیقات کے لیے اڈیشنل سیشن جج محمد اکتر تھنگو لاہور پارکنگ کمپنی اسکینڈل قبلہ درست نہ ہوا ملازمین کو نکال دیا گیا کرپشن کی نشان دہی کرنے والے پینتیس ملازمین کو برطرف کر دیا گیا عدالتی حکم پر معاملات کو دیکھ رہے ہیں سی ایف او آغا مامون ملازمین کو کرپشن کرنے پر نکالا گیا بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے خزانے کو نقصان پہنچایا ایم ڈی لاہور پارکنگ کمپنی قلب ابباس کا موقف پاکستان میں کرائیسس کی وجہ سے برہ آمدات میں اضافہ نہ ہو سکا بانچ سال بعد سیاسی جماعت نے احسانات کے لیے جو قدم اٹھایا قابل تحسین ہے پاکستان کی بنی ہوئی اشیاء کو زیادہ استعمال کیا جائے تاکہ درہ آمدات کم ہو سو ملیں جو بند پڑی ہیں انہیں چلایا جائے گروپ لیڈر اپٹما گوہر اجاز کی پریس کانفرنس کرکٹ کی بہتری کیلئے پی سی بی کرکٹ کمیٹی قائم محسن حسن خان چار اکمی کمیٹی کے چیرمن مقارر وسیم اکرم مصباح الحق اروج ممتاز بی کمیٹی کا حصہ زاکر خان مدستر نظر اور حارون الرشید کمیٹی کے معاون ہوں گے سابق رکٹر زاکر خان کمیٹی کے سیکرٹری مقارر دومیسٹر کرکٹ کمیٹی براہ رات چیرمن پی سی بی احسان مانی کو جواب دے ہوگی پسند نا پسند کا کلچر نہیں سب کچھ میرٹ پر ہوگا جسٹس قیوم کی ریپورٹ میں بہت سی باتوں کی تصدیق نہ کی گئی چیرمن پی سی بی کو ہر بات سے باخور رکھا جائے گا چیرمن کمیٹی وسیم اکرم کا کہنا ہے پاکستان کرکٹ اور نوجوان کھلاریوں کو بہتر بنانا مشن ہوگا مصباح الحق بولے پاکستان کرکٹ میں بہت سی چیزوں کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے پروز ممتاز نے ویمن کرکٹ کو مزید بہتر بنانے کی امید دلا دی اساتیزہ کے لیے خوشخبری پنجاب حکومت نے اساتیزہ کے تقرر و تبادلے پر آئید پابندی ختم کر دی اساتیزہ اب اپنے تقرر و تبادلے میکمہ سکول ایڈوکیشن سے کروا سکیں گے جناح ہسپتال میں بچی کے اغوا کا معاملہ انکوائری کمیتی نے سارا ملبا لواحقین پر ڈال دیا پیدائش کے بعد بچے کے فنگر پرنٹس لے کر والے گین کے حوالے کیا گیا لیبر روم انتظامی اور عملے کا کوئی قصور نہیں ہسپتال انتظامیہ نے تمام ایس او پیز پورے کیے انکوائری ریپورٹ اور پٹے بند کرنے کی تاریخ میں مزید ایک ہفتے کی توفصیح محکمہ محولیات نے فیصلہ اسموک کے پیشن ازر کیا پہلے بٹوں کی بندش کے لیے ستائیس اکتوبر کی تاریخ مقرر کی گئی تھی ساٹھ فیصد اینٹوں کے بٹے کھلے رہیں گے وزیر محنت و انسانی وسائل انصر مجید خان کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ مالکان کو بٹوں کو زگزگ ٹیکنالوجی پر منتقل کرنے کی ہدایات